ایک خاص طرح کا مزاج ایک خاص طرح کا طبقہ ہے روحانیت میں جو بیعت کر لیتے ہیں یا روحانیت کے رشتے پر چلتے ہیں کسی رہبر کو منٹور کو ڈھونڈتے ہیں کیا سر سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیعت کریں ہر ایک کے لیے کوئی لازم ہے دیکھیں بیعت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سلسلے سے منسلک ہو جائیں تو جب آدمی بیعت کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو اسی سلسلے میں رہنا چاہیے اس سے باہر نہیں آنا چاہیے لیکن اس کا جو سب سے ایسا پہلو جس پر نظر نہیں ہوتی لوگ کسی کی بھی وہ یہ ہے کہ بیعت کو ہم یک طرفہ ایگریمنٹ کرتے ہیں جبکہ دنیا بھر میں کہیں بھی یک طرفہ ایگریمنٹ جو ون سائیڈ ایگریمنٹ ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں کہیں بھی کسی کورٹ میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو بیعت کے جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں جو دستور چل رہا ہے وہ ون سائیڈ ایگریمنٹ ہی ہے کہ جس نے بیعت کیے وہ تو پابند ہو گیا اب جس نے اس کو اپنے ہاتھ پر بیعت کیا ہے اس پر بھی تو کچھ پابندیاں ہیں وہ نہیں ڈسٹارج ہو پاتی اس کی پابندیاں یہ ہیں کہ جو کچھ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کو اللہ نے علمتہ کیا ہے وہ پاس آن کر دے گا اس آدمی کو جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیے تو دی بیسٹ آن کر دے گا وہ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہومنلی پوسیبل نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں دس آزار آدمی کی تربیت کر پائیں ٹھیک ہے سب ایون سو کی آدمی نہیں کر پاتا تو اس لئے میں بیعت کو کہتا ہوں کہ بیعت کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر اسے ون سائیڈ ایگریمنٹ ہی رہنا ہے تو ہم اپنے آپ کو تو اس کو غلامی میں دے رہے ہیں اس کے اوپر کوئی دوسرے آدمی پر کوئی obligation نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہماری تربیت کیسے کرے گا بیعت کا فائدہ تو ہے کہ آپ منسلک ہو جاتی ہیں پھر اسی اسلوپ پر چلتے ہیں